ہیلو دوستو اسلام علیکم اور صرف خیریہ سے ہوں گے تو دوستو آج میں آپ کے لئے بتاؤں گا کہ اپنے برس کے لئے پہاڑی کے لئے آپ کھانے میں کیا دیں گے یعنی اس پہاڑی پیرٹ کے لئے سوپ فوڈ میں کیا دیتے ہیں پہلے میں بتا دوں ابھی تو آپ کو پتہ یعنی سردی کا موسم چل رہا ہے اور بہت زیادہ یعنی میرے پیچھے کوہرہ بھی ہے اور سردی بھی ہے تو میں اور میرے پہاڑی پیرٹ دونوں ہم جو ایک ہی نیچے سے اوپر چھت پر آئے ہیں اور اس ٹائم ہم تھنڈ میں ویڈیو بنا رہے ہیں لیکن جب کوہرہ ہوتا ہے تو اتنی تھنڈ نہیں ہوتی ہے سوکی تھنڈ پڑتی ہے جب اس میں تھنڈ لگتی ہے تو دوستو یہ دیکھئے میرا پہاڑی پیرٹ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے لئے سوپ فوڈ میں آپ کو کیا دینا ہوگا سوپ فوڈ میں آپ اسے جو ایک کی چنہ دے سکتے ہیں اور گیہوں دے سکتے ہیں اُبال کر یعنی رات کو بھیجو دیا صبح چنہ گیہوں اور مکہ اور جیسے کی لوبیا دال ہو گئی مونکی دال ہو گئی چنے کی دال ہو گئی یہ ساری چیزیں سوپ فوڈ میں آتی ہیں ان کو آپ سام کو بھیجو دیں اور صبح کسی پانی سے پانی میں اُبال کر آپ انہیں برس کے لئے پروائیڈ کر دیں یہ ہمارے برس کے لئے سب سے اچھا سوپ فوڈ رہے گا پتہ ہے سوپ فوڈ جب دیتے ہیں جب یعنی سوپ فوڈ تو کبھی بھی دے سکتے ہیں لیکن آپ اسے ریگولر سوپ فوڈ نہ دیں ریگولر سوپ فوڈ دینے سے یہ ہے کہ ہمارا جو برس ہوگا اس کو لوز موسن لگ جائیں گے لوز موسن ہے کیسی بیماری ہے جس برس کو لگ جائے اس کی جان لے کر ہی چھوڑتے ہیں میڈیسن بھی دیتے ہیں کوئی برس ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن کوئی کوئی برس جو ایکی لوز موسن کی وجہ سے مہر جاتا ہے تو اس لئے ہم ایک ہفتے کے اندر انہیں تین یا چار بار سوپ فوڈ دے دیں یہ اچھا پڑے گا چاہے آپ کی پاس کوئی بھی بڑے کوکٹیلے کیسے بڑے ہیں اسے اگر پڑے بھی ہم سوپ فوڈ دیتے ہیں تو ماشاءاللہ سے اس کو جو ایکی کوئی پروبلم نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ سوپ فوڈ کھانا بہت زیادہ پسند کرتا ہے اور اس کا ایک حازمہ ایسا ہے جو سوپ فوڈ سے پچھ جاتا ہے تو دوستو یہ میرا تو اب دوستو میں آپ کے لئے بتاتا ہوں کہ سوپ فوڈ کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اب آپ کو جو ایکی سیڈ میں کیا دینا ہے اپنے برس کے لئے سیڈ میں کیا دینا ہے یعنی جیسے کی سیڈ ہوتا ہے سوکا سیڈ دانا تو اس میں آپ کو اپنے برس کے لئے بازرہ دینا ہے اور جسے یہ سردی کا موسم چل رہا ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہوں بازرہ دینا ہے سردی میں بازرہ گرم ہوتا ہے اور آپ کو کسوم سیڈ دینا ہے اور سن فلوور سیڈ دینا ہے اور جو ایکی کنگنی تو ان کے لئے ریگولر ہوتی ہے یہ سیڈ آپ ملا کر اپنے برس کے لئے پروائیڈ کریں کیونکہ جو آپ کا برس ہے اسے سردی نہیں لگے گی اور اچھے سے ہمارا برس یہ سوپ فو یا سیڈ کھائے گا تو دوستو یہ باتیں میں آپ کے لئے بتا رہتا ہوں یہ نولیس فل باتیں ہوتی ہیں اور یہ ضروری ہیں آپ کے لئے جاننا کیونکہ اگر آپ برس لگا رہتا ہوں وہ سے بھائی کیا کرتے ہیں جو ثابت گندم ہوتی ہے بینہ بھی جو ہی اپنے برس کے لئے پروائیڈ کر دیتے ہیں حالانکہ ہمارا برس جو ہے کہ ثابت گندم سوکی گندم وہ نہیں کھاتا گہو نہیں کھاتا جس سے ہمارا برس بھوکا رہتا ہے ایسے ہم چنے پٹک دیتے ہیں ایسے کوئی بھی چیز یعنی نقصان دانے والی چیز ہم اپنے برس کے لئے پروائیڈ کر دیتے ہیں تو وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ ہم اپنے برس کے لئے وہ دیں جو ان کی خوراک ہیں اور میں آپ کے لئے بتا دوں کہ ان کا جو کیز ہوتا ہے ان کو اچھے سے کلین کر کے رکھیں کیونکہ زیادہ کر کے جو برس کو بیماریاں ہوتی ہیں کیز کی وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا کیز ہے جو گندہ ہوتا ہے اس گندے رہنے کی وجہ سے ان کی بیماریاں بہت زیادہ آکے بڑھ جاتی ہے تو ٹھیک ہے دوستو آج اتنا ہی فیرنشل آئندہ آپ کو اس سے آگے اور کچھ بتاتے رہیں گے اس لئے ہمارا جو چینل ہے پیرٹ کیے ٹیکر آپ اس کو سسکرائب کریں چینل اور ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو سیئر کریں تاکہ دوستو اس طریقے کی اچھی ویڈیو آتی رہیں تو ٹھنڈ بہت یعنی ابھی تو ٹھنڈ کا اسٹارٹی ہے زنوری چل رہا ہے آگے آگے دوستو ٹھنڈ کم ہوتا جائے گا گرمی آتا جائے گا یہ چلتا رہتا ہے اسلام علیکم